ڈالو عطالبہ سر عبدہ سرطال خانی سیٹ اپ چلو میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹنھ ہندی کمپوزٹ ہندی لوکوانی ہاو ٹو سکور ہنڈیڈ پرسنل مارکس ٹائم مینجمنٹ و ٹریکس یعنی سو چالیس میں سے چالیس نمرہ ہندی لوکوانی کے پرچے میں آپ کیسے حاصل کریں اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے پہلا حصہ بھی بھاگ ایک ہے ویبھاگ ایک میں گدے ویبھاگ ہوتا ہے اس میں پہلی کرتی ہے پرشن کرما کے ایک اور آ اس میں پٹیت گدیانش ہوتا ہے اس کے دونوں کے لیے چھے چھے کھل گیا بارہ انگ ہے پہلی کرتی ہوتی ہے آکلام کرتی دو انگوں کے لیے دوسری کرتی ہے شبد سمپتہ یہ بھی دو انگ کے لیے ہوتی ہے تیسری کرتی ہے ابھی وقتی یہ بھی دو انگ کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے دو انگ ہے اب پرشن پہلا کا اہ دیکھیں گے تو اسے کم سے کم آپ کو پانچ منٹ کے اندر کرنا چاہیے پانچ سے سات منٹ کے اندر کرنا چاہیے اور دوسرا ایسا دونوں ملا کر پندرہ سے سولہ منٹ کے اندر یہ ہو جانا چاہیے آقلان کرتی دو انکھوں کے لیے ہوتی ہے یہ بھی آپ کی دھائی دو دھائی یا تین منٹ میں ہونے چاہیے شبد سمپتہ بھی یہ دو دھائی یا تین منٹ میں ہونا چاہیے اور ابھی وقتی کا پرشن ہے یہ بھی دو دھائی یا تین منٹ میں ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ کا پہلا پرشن جو ہے وہ سات سے آٹھ منٹ میں ہونا چاہیے چھے نمبر کے لیے اور پہلے پرشن کا دوسرا حصہ بھی سات سے آٹھ منٹ میں ہونا چاہیے ایسا دونوں ملا کر آپ کا بارہ سے پندرہ منٹ میں ہونا چاہیے کل بارہ انکھ کے لیے آپ پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو سکا تو اٹھارہ منٹ زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں بیبھاگ دو ہے پدی بیبھاگ ہے پرشن دوسرا کا ا اور آ ہے پتھت پدیانش ہے یعنی اس میں قویتہ کے اوپر آدھاریت پرشن پوچھے جائیں گے ہر ایک کے لیے چار مارکس ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے کل آٹھ انکھ رہیں گے آٹھ مارکس رہیں گے اس میں مدھے یوگین اور ایک آدھونی کے رشنہ ہوتی ہے مدھے یوگین یعنی جسے کہ جس میں سنت کبیر کے دوہے ہیں رس خان کی قویتہ ہے یا پھر رحیم کی کوئی قویتہ ہے وہ رہے گی اس میں دو ہی کرتیاں ہوتی ہیں ایک ہوگی آقلن کرتی دو انکھ کے لیے اور دوسری ہوگی سرال آردھ کی کرتی یہ بھی دو انکھ کے لیے اس میں بھی یہ چار مارکس کے لیے کم سے کم آپ کو پانچ سے چھے منٹ لگنا چاہیے اور آٹھ منٹ کے سوال کے لیے آپ کو کم سے کم دس سے بارہ منٹ لگنا چاہیے یعنی یہ بارہ منٹ میں آپ کا پرشن کرمانگ دو ہو جانا چاہیے اگلا ہے ویبھاک تین ہے بھاشا دین ہے پرشن تیسرا بھاشا دین بیاکرن کے لیے یہ آٹھ نمرات کے لیے آٹھ انکوں کے لیے آتا ہے بھاشا دین بیاکرن کا بہت ہی آسان پرشن ہوتا ہے پہلا ہے مانک ورتنی کے انوصار شبد لیکھن کیجئے ایک انک دوسرا ہے اویے ایک انک تیسرا ہے سندھی ایک انک چوتھا ہے محاورے ایک انک پانچوہ ہے کال بھید دو انک اور چھٹا ہے واقع بھید دو انک یہ آٹھ انکوں کے لیے ہے اور یہ پرشن بھی آپ کا کم سے کم پندرہ منٹ کے اندر ہو جانا چاہیے چلیے اگلا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن کہانی لکھن، گدی اکلن اور وڈیاپن لکھن اس میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے چا رنگ mund کیلئے دیکھیں اس کے لئے کم سے کم آپ کو آٹھ منٹ تو لگیں گے پتر لکھن آٹھ سے دس منٹ لگیں گے کہانی لکھن کو بھی آٹھ سے دس منٹ لگیں گے کیونکہ یہ ایک اپیوجت لکھن کی کرتی ہے اس کے لئے کافی سمعہ لگتا ہے اس میں سے پتر لکھن جو ہے وہ آنیوارے ہوتا ہے جبکہ کہانی لیکھن گدی آگلن اور وگیاپن لیکھن میں سے یہ تینوں بھی آسان سے پرشن ہے جیسے کہ وگیاپن لیکھن اس کے لیے چار آپ کو انکھ ملیں گے لیکن یہ بہت سرل اور آسان ہوتا ہے کل بارہ انکھوں کے پرشن ہوتے ہیں اگلا پرشن ہے پرشن چوتھے کہاں نبند لیکھن نبند لیکھن بھی چار انکھ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کم سے کم دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو اس طریقے سے آپ کا کل چالیس نمبر کا پرشن کم سے کم ایک گھنٹہ کم سے کم ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے بیچ میں ہو جانا چاہیے اور آپ کی پاس پندرہ منٹ ایکسٹرہ ہونا چاہیے جس میں آپ اپنا پرشن دوبارہ سے چیک کریں اور آپ کی اتر پتری کا کو چیک کرنے کے بعد میں جو رہ گیا ہے اسے درست کر کے لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ پاٹھے کرم سے کون سے کم کی گئے گدھے پدھے پاٹھوں کی جو سوچنا ہے اس کا انصار ہم سمجھتے ہیں پہلے ہے شیکشنی کے ورش دوہزار بیس اکیس اکیس باویس کے لیے پاٹھ اور قویتہ ہے جو کم کی گئی ہے اس میں سے پہلے قائم اسے ہے ساتھویں دو لگوکتہ ہے لگوکتہ ہے آٹھویں قویتہ ہے کرمویر یہ بھی کم کی گئی ہے دوسری قائم میں ہیں دو غزلے یہ غزلپ، پرکرتی، سمباد، نبند یہ بھی اس میں سے کم کی گئے ہیں یعنی یہ reduce syllabus ہے اب ان پاٹھو اور قویتہ اسے سمبندیت پرشنوں کے ملینکن سے نہیں پوچھا جائے گا ان پاٹھو میں آئے بھاشا بندو، اپیوجیت لیکھان، ویاکران یہ اسے سمبندیت اتنی بھی کرتیاں ہیں ملینکن میں پوچھے جا سکتے ہیں صرف پاٹھ اور قویتہ چھوڑ کر ویاکران اور اپیوجیت لیکھان اس میں پوچھا جا سکتا ہے اس کا دھیان رکھا جائے امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ